بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین بات کریں گے بی فور یو ایسر گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفو رحمان خان نیازی جو لالچی لوگوں کے محسنے پاکستان ہیں ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ بی فور یو غیر قانونی ہے لیکن آپ نے نہیں مانا پھر بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے پھر کہا جی ایکٹیویشن چارجز دیے جائیں ایکٹیویشن چارجز دیے گئے اور اس کے بعد وہ تمام فیصے جو آپ سے ایکٹیویشن چارجز کی مد میں لی گئے پیسے تھے ان کے لیے وہ فیصے وکلا کو دی گئے سیفو رحمان خان نیازی جیل جاتے ہیں زمانت پر رہا ہوتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب جیل میں ان کی طبیعت خراب تھی تو ہماری ان سے جو بات چیت ہوئی تھی کیونکہ میں کہتا ہوں پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویڈیو بیان جو میری ان سے گفتگوئی تھی آلریڈی ہم پروگرام میں چلا چکے ہیں لیکن اس کے بعد سیفو رحمان خان نیازی جب جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے ایک نیا لولی پاپ بی فور یو کے جو متاثرین تھے جو آج تو ایسا بھی ہوا کہ ایک جو سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا ایک اس شخص کی ویڈیو بھی آئی ہے اور وہ بھی پیسوں کا تقاضہ کر رہے ہیں لیکن سیفو رحمان خان نیازی کا جو فرنٹ پینڈ اب نیا بنا ہے اب شیخ محمد ساکب شامی کا وہ آلریڈی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ سارا پیسہ سیفو رحمان خان نیازی لے چکا ہے اس کی اپنی آواز میں تھی پھر اب وہ دوبارہ جب میری اس سے بات رہی تو اس نے کہا جی میں نے اب نیٹ ورکنگ چھوڑ دیا ہے میں چاولوں کا کاروبار کرتا ہوں لیکن وہ اب دوبارہ سے بی فور یو سکیور رینیکس کے نام سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع ہو چکا ہے اب پہلے دن سے میں یہی سٹانس ہے میرا کہ سکیور رینیکس بھی بی فور یو ایس آر گروپ کی ہے یعنی کہ اب سکیور ایس کا مطلب ہو گیا سیفو رحمان خان نیازی آر کا مطلب ہو گیا راجہ ریاض اب جو موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض کیونکہ ہیں تو وہ بھی نو سرباز جس طرح کی وہ نو سربازی کر رہے ہیں آپ کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگایا ہوئے پہلے کہا گیا یہ اپنی ویڈیو میں ان کا جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ محمد ساکیب شامی جس کو میں جالی امام مسجد کہتا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ جس کے دل میں قرآن ہو جس کے سینے میں قرآن ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن شیخ محمد ساکیب شامی جس طرح کا اس کا رویہ ہے جس طرح کی وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب سکیوری نیکس کا آپ کو معلوم ہے ڈبل این اور ایک این والا گیم چلائے گی پھر اس کے بعد کہا گیا ان کے پاس آپ کا تمام ڈیٹا آپ کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے لیکن انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا اس کی وجہ کیا تھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے آپ سے اس غلطیوں کو صدھارنے کے لیے آپ کے نام میں مسٹیک ہے آپ کے سپیلنگ میں مسٹیک ہے آپ کے آئی ڈی میں مسٹیک ہے لہٰذا آپ دس ڈالر چارج کروائیں تاں کہ آپ کو ویڈرال ملے میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ سکیوری نیکس اب انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دن لگیں گے آج سترہ جولائی ہوگی ہے پہلے جون کا مہینہ بتایا گیا اب تیس جولائی کی ڈیٹ دی گئی ہے لیکن میں پھر دعوی سے یہ کہتا ہوں کہ سکیوری نیکس بھی سیفر حیمان خان نیازی کی ہے انہوں نے آپ کو ویڈرال نہیں دینا یہ بسکلی ٹوٹلی ٹائم گین کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ سیفر حیمان خان نیازی پہ نیاب نے جو ریفرنس دائر کیا ہے وہاں پہ چارج فریم ہون ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیفر حیمان خان نیازی کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز نیاب میں ہے اور کئی اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو ویریفائی بھی ہو چکی ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ نیاب کہتا ہے سیفر حیمان خان نیازی نے میں جسنا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیاب کو یہ کہا تھا جی بی فور یو کے لیوہ اس کی کوئی کمپنی نہیں ہے کہ ایس آر پھر دوبارہ کمپنی بنائے گی اب سکیور رینیکس کے نام سے آپ کو ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہے راجہ ریاض ہر نئے دن کوئی نیا ایک شوشہ چھوڑتا ہے اور آپ کو ڈرک کی بتی کے بیچے لگا دیتا ہے تاں کہ آپ سنتے رہیں کہ راجہ ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں انہوں نے آپ کو دینا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ جو ویڈیو بناتے ہیں وہ اپنے پیسے لیتے ہیں سیفر حیمان خان نیازی سے وہ جو آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیرون ملکہ سفر کیا اس کا تمام پیسہ سیفر حیمان خان نیازی نے دیا راجہ ریاض کا اپنے گھر کا چولا جل رہا ہے اس کو غریبوں کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ راجہ ریاض کو بھی یہ معلوم ہے کہ سیفر حیمان خان نیازی نے فراد کرنا ہے اور راجہ ریاض اس کا ایک سمجھنے کے پارٹنر ہے اس کا فرانٹ مین ہے اب ایک نئی جو گیم کھیلی گی ہے کہ آپ کے پندرہ دن کا آپ کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ فارم اپلوڈ کریں اب انہوں نے کہا جی سسٹم بیٹھ گیا ہے اب آپ خود اندازہ کرنے کہ یہ کیسی ویب سائیڈ ہے کہ ایک دم بیٹھ گی ہے وہ ظاہری بات ہے بیٹھنی ہے جب آپ پاکستان سے اس کو بنوائیں گے اور اس کی ڈومین جرمنی سے لیں گے اور شو یہ کریں گے کہ یہ ترکی کی ہے تو یہ ٹروپی ڈراما کب تک چلے گا راجہ ریاض صاحب سیفر حیمان خان نیازی صاحب آپ نے اب دوبارہ سے ایک ڈراما کھلا ہسپٹل میں جا کے آپ لیڈ گئے آپ نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے پھر آپ نے ایک پنکھی جھولنے والی ایک ویڈیو اپلوڈ کی یہ ایک پیغام دیا آپ نے بی فور یو کے متاثرین کو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسا بالکل آپ غلط فرما رہے ہیں آپ کے پاس اس وقت بھی اربو روپیہ ہیں آپ کے پاس اس وقت بھی جو بینامی پروپٹیز تھی جو آپ کے بھائی نے سیل آؤٹ کی وہ پیسہ کہاں پہ گیا ہے آپ نے جو ایکٹیویشن چارجز کی مد میں فیصے لی تھی بی فور یو کے ممران سے وہ پیسہ بتا دے کدھر گیا ہے جون میں اس کو آپریٹ کرنا شروع کیا اب آپ دوبارہ سے بی فور یو کے متاثرین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سبر کریں وہ اس وجہ سے سبر کریں کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر جو آئندہ سماعت پر آپ پہ چارج فریم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نیب میں اپلیکیشن دینے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ نیب سے زمنی ریفرنس والا وہ ختم ہو چکا ہے کہ اب نیب زمنی ریفرنس نہیں دائر کر سکتا لیکن آپ کے چلاکیاں صرف اس حد تک ہیں کہ ٹائم گین کیا جائے زیادہ سے زیادہ جو مختار عام اور مختار خاص جو جوید خان صاحب جن کو آپ نے کہا تھا جی آپ ہمارے پاس آئیں جو بھی گرنٹی ہیں ہم آپ کو دیں گے آپ صرف سیفور احمان خانیائی صاحب یہ بتا دیں کہ براوو سپر سٹور کہاں پہ گیا آپ نے ایک کومیٹ با سروس شروع کی تھی وہ کہاں پہ گئی آپ نے اور کئی پراپٹیز خریدی تھی یہ بتا دیں کہ وہ پراپٹیز کہاں پہ گئی آپ نے پاکستان کی جو عوام ہے ان سے اتنا پیسہ اکٹھا کیا وہ پیسہ کہاں پہ گیا یہ آپ عوام کو کیوں نہیں بتاتے آپ دعویٰ کرتے ہیں جی نیب نے ایکاؤنٹ فریز کیے تو نیب نے جو آپ کے ایکاؤنٹ فریز کیے اس میں تو اتنی رقم نہیں ہے جتنی آپ نے لوگوں سے لی ہوئی ہے آپ کے اوپر تو سسپیشیس ٹرانزیکشن کا الیگیشن ہے آپ کے اوپر منی لانڈنگ کا پیلیگیشن ہے اب آپ ٹائم گین اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ جو بی فور یو کے متاثرین ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے ہیں سکیور ہینکس کا یہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ تیس جولائی آئے گی تیس جولائی میں اگر انہوں نے آپ کو ویڈرال دیا تو تھوڑا بہت دیں گے پہلی تو بات ہے ویڈرال دیں گے نہیں جس طرح آئی ایم ٹی آپ کو معلوم ہے ای ایم ٹی آل منی ٹیم کا ایک ڈراما کھیلا گیا تھا اس کے بعد وہ دیکھیں وہ کہاں پہ ہیں وہ بھی ڈرال کی وہ بھی تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں جس طرح راجہ ریاض صاحب بھی ہر تاریخ میں ہر آنے والے نئے دن کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں اور بی فور یو کے جو غریب لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ شاید آپ کو رقم مل جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ کو آپ کی رقم صرف نیب سے ملے گی کیونکہ سیفور رحمان خان نیازی کے پاس جو بینامی پروپٹیز تھی جو ان کے بھائی صاحب نے فروخت کی ہیں وہ پیسہ کہاں پہ گیا ہے اب یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکیور رینیکس کا گرینٹر کون ہوگا کون گرینٹی اٹھائے گا وہ شخص گرینٹی اٹھائے گا جس کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر ہے جو آلریڈی نیب زدہ ہے جو جیل جا چکا ہے راجہ ریاض اٹھائے گا جس نے دوزار بارہ تیرہ چودہ میں پاکستانی عوام کو لوٹا تھا یا ملک نوید اٹھائے گا جو ماضی میں جیٹی میں رہے کہ اس نے سکیم کیا تھا پاکستانی عوام کے پیسے اس وقت بھی ڈبوئے تھے یا شیخ محمد ساکب شامی جو جالی امام مسجد ہے وہ اٹھائے گا جس کو نیب کو نوٹس ملتا ہے اور وہ بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے اس طرح ملک نوید کو بھی نیب کا نوٹس ملتا ہے وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوتا کیونکہ ان کو گرفتاری کا خوف ہے سکیور رینیکس کے حوالے سے جس طرح ماضی میں سیفور رحمان خان نیازی خلائی مخلوق کا نام لیتا تھا اب توصیف آمر بھی پاکستان میں ہے اب آپ بتا دے راجہ ریاض صاحب پیسہ کہاں پہ گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربو روپیہ آپ نے پاکستانی عوام سے لوٹا وہ کہاں پہ گیا نیب نے جو اکاؤنٹ فریز کی اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے جو باقی اماؤنٹ ہے کیا اس سے آپ لوگوں نے گاڑیاں لیں کیونکہ سیفور رحمان خان نیازی نے جو ایک بی ایم ڈویو لی تھی وہ بھی بینک سے لی گئی تھی اور وہ بینک والوں نے بھی آئی تنگ کوئی کیس وغیرہ بھی کر دیا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سکیو رینیکس ٹوٹلی ایک ٹوپی ڈراما ہے سیفور رحمان خان نیازی نے کسی کو ایک سنگل پائے بھی واپس نہیں کرنی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجہ ریاض متاثرین کے ساتھ مل جائے گا ملک نوید بھی متاثرین کے ساتھ مل جائے گا تاکہ جو بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کے جو متاثرین ہیں وہ راجہ ریاض ملک نوید کو کچھ نہ کہیں راجہ ریاض کے اپنے گھر کے چولے جل رہے ہیں وہ ہر ویڈیو کے پیسے لیتا ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہ جلتا رہے اور عوام چیختی رہے چلاتی رہے سکیو رینیکس کا جو ڈراما کھیلا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ تیس جولائی تک کیا ہوتا ہے لیکن پھر میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بی فور یو کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو سکیو رینیکس سے پیسہ نہیں ملنا یہ صرف ایک چال ہے تاں کہ عوام کا مو بند ہو سکے جس طرح آل منی ٹیم والوں نے ایک چال بھیجی جس طرح آدم عمین چدری نے ایک چال کھلی وہ بھی بی فور یو کے ایک چال تھی اب دیکھتے ہیں کہ بی فور یو کے متاثرین کا مستقبل کیا ہوگا راجہ ریاض کا ملک نوید کا سیفور احمان خان نیازی کا مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا اور بی فور یو کے کئی متاثرین اور جوید خان کو بھی یہ معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے ملک نوید نے یا سیفور احمان خان نیازی نے عوام کو کچھ نہیں دینا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان تاہر انسید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ